السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطوفا و بعد سورة النور کے تفسیر کے دروس میں شروع سے ہم یہی جان رہے ہیں کہ سورة النور کے شروع سے جو احکامات دیئے گئے وہ یہی دیئے گئے کہ فاہشات سے ایک مسلم معاشرے کو کس طریقے سے روکا جائے اور اس زمن میں فاہشات کی جو فاہش چیزوں کی جو سزائے ہو سکتی ہیں اس کی روک قرآن نے پہلے بیان کی اس کے بعد جو ایسی تحمد لگے اور ایسی باتوں کو عام کرے اس پر بھی روک لگائے گئی کہ جب تک چار گواہ نہ ہو تب تک نہ دی جائے اس کے بعد آگے چلتے ہوئے پھر احکام آئے کہ جو اگر اپنی بیوی پر کوئی ایسی خراب تحمد لگائے تو اس سلسلے میں کیا ہوگا وہ تمام چیزیں ہم نے گزشتہ درس قرآن کے دروس میں ہم سن چکے ہیں آج کیس میں اسی زمن میں آگے جو حکم ہے تقریباً یہ پانچوہ حکم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ استعزان یعنی کہ اجازت لینا گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا کیونکہ اسلام ہر اُس چیز سے روک رہا ہے جو بے حیائی کی طرف پہل کر سکتی ہے جو بے حیائی کا سبب بن سکتی ہے جیسے کہ اسلام صاف کہہ رہا ہے کہ جب کسی گھر میں داخل ہو تو تم کو اجازت لینی ہے اجازت لینے سے کیا ہوگا اگر وہاں پر کوئی غیر محرم عورتیں ہوں گی تو ان کو اندر کریں گے ان کے اوپر پردہ ڈال کے ان کو روم میں رکھیں گے یا اور کسی طریقے سے آدمی اپنی حفاظت کرے گا اور اس سلسلے میں استعزان کی کیا کیا مسئلہتیں ہیں سب سے پہلے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائے اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ گھروں کے کتنے اقسام ہوتی ہیں گھروں کی تقریباً ہم اگر سوچیں تو چار قسمیں بنتی ہیں ایک تو اپنا گھر جس میں آدمی تنہ تنہا رہتا ہے اس کے اور اس کی بیوی رہتی ہیں دونوں رہتے ہیں تو اس میں تو بلا اجازت آدمی داخل ہو سکتا ہے نمبر دوسرے وہ گھر جس میں اس کے اپنے محارم ہی کیوں نہ رہتے ہوں جیسے کہ اس کی والدہ اس کی بہن اس کے بھائی وغیرہ وغیرہ رہتے ہوں اس گھر میں بھی جب داخل ہوگا تو اس کو بھی وہاں پر اجازت لینی چاہیے تیسرے وہ گھر جس میں آدمی کا رہنا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو اور چونتے وہ گھر جس میں ہر کوئی رہتا ہو اور اس میں کسی کے آنے جانے کا کوئی اس پر روک نہ ہوئی ہو جیسے کہ مدرسہ خانقہ ہے وغیرہ وغیرہ یا مدرسہ ابھی اب اس میں لے سکتے ہیں اب جو استعزان ہے اس کی اجازت لینے کی کیا کیا حکمتیں ہیں کیوں اسلام نے اجازت لینے کو مشروع کیا اس کی تقریباً چار مسئلہتیں بہت ساری مسئلہتیں ہوں گی ان میں سے چار مسئلہتیں یہ ہیں نمبر ایک آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے وہ آزاد رہتا ہے مکمل طور پر آزاد یعنی ہے حکم شریعت سے نہیں بلکہ اپنی آزادی کی زندگی گزارتا ہے کپڑے اس کے جسم پر جو کپڑے وہ باہر پہن کر آتا ہے وہ کپڑے اپنے گھر میں پہنے ہوئے نہیں رہتا باہر نکلتا ہے تو تھاٹ باٹ کے ساتھ اچھے کپڑے زیبتن کرتے ہوئے پہنتے ہوئے وہ نکلتا ہے اس لیے اجازت لینے کیلئے اسی لیے کہا گیا کہ وہ آدمی کا گھر میں رہنے کا اپنے آزادی کا پرسنل وقت ہے لہٰذا اس میں اگر کوئی خلل کرنا چاہتا ہے تو اجازت لیں دوسری مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والے کا عزت اور احترام اور وقار برقرار ہو جیسا کہ وہ بھی آپ کو عزت دے کر بات کرے گا کہ میں داخل ہو سکتا ہوں تو اس طریقے سے آپ اجازت لیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت ہی اچھے سے آپ کے ساتھ برطاو کرے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ فہشات کی روک تھام کے لیے کہ آدمی اگر بینہ اجازت لیے ہوئے گھر میں داخل ہو تو ہو سکتا ہے کسی عورت پر نظر پڑے یا کسی اور جو دوسری عورتیں اس کے گھر میں ہیں ان اس پر نظر پڑ جائے تو اس سے گناہ لازم آسکتا ہے چونتی مسئلہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کوئی اپنے ایسے کام میں ہو جس پر وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کام کر رہا ہے کام بہتر ہو اچھا ہو لیکن وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا لہٰذا اس کی امانت کی چیز میں خلل ڈالنے کی طرح ہو گیا لہٰذا اسلام نے اجازت کو مشروع فرمایا اب جو آیتیں آج کے درس میں پڑی جائیں گی وہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ماہ ترجمہ کی جائیں گی اس کے بعد اس سلسلے میں اور کیا مسائل علماء نے لکھے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں دونوں شامل ہوں گے عورتیں بھی اور مرد بھی اس لئے کہ قرآن میں احکام ایسے ہی ہوتے ہیں مرد کو مخاطب کیا جاتا ہے لیکن اس کے مخاطب عورتیں بھی ہوتی ہیں لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو کب تک حتی تستعنسو وتسلمو على اہلہا جب تک کہ تم مانوس نہ ہو جاؤ اور ان کے گھر والوں پر وہاں کے رہنے والوں پر سلام نہ کرو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہارے لئے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو اس زمین میں یہ بات بھی ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ مانوس ہو جاؤ اور پھر سلام کرو لیکن جو عمل نبوت ہم کو ملتا ہے اور صحابہ کا عمل ملتا ہے وہ اس پر ملتا ہے کہ وہ سب سے پہلے السلام علیکم کرتے تھے اس کے بعد پوچھتے تھے کیا میں داخل ہو سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ملتا ہے وہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اید خل عمر کیا عمر داخل ہو سکتے ہیں اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ پہلے السلام علیکم کہتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اید خل ابو موسیٰ کہ ابو موسیٰ داخل ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ الفاظ ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرنا ہے اس لئے کہ حدیث میں اس کی ممانیات آئی ہے کہ جو سلام کے پہلے سلام کرتے وہ اجازت نہ طلب کرے اس کو آپ اجازت نہ دیجئے اس لئے ہم کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے اس کے بعد اجازت طلب کرنی ہے اب اجازت جب ہم طلب کریں تو اس میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ اگر سامنے والا کہہ دے کہ آپ نہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے تو ہم کو واپس آنا چاہیے جیسے کہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدَا اگر تم وہاں پر کسی کو نہ پاؤو فَلَا تَدْخُلُوهَا تو تم اس میں داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا اگر تم سے یہ کہا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤو فَرْجِعُوا ہوا اس کا لکم تو تم واپس لوٹ جاؤو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اور آپ جو کر رہے ہیں اللہ اس کو جاننے والا ہے اور جانتا ہے تو اس کے سمن میں ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم جب کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور وہ کہے کہ آپ اس وقت نہ آئیے جائیے تو ہم کو اپنے دل پر بار نہیں ہونا چاہیے برا نہیں لگنا چاہیے کہ اس نے ہم کو داخل ہونے سے روک دیا بلکہ وہ ہو سکتا ہے کسی اپنے دوسرے کام میں ہو تو ہم کو واپس لوٹ جانا چاہیے دوسری بات یہاں پر ہم کسی کے گھر میں اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کریں اور اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو کہا گیا کہ تین مرتبہ اجازت لینی ہے یعنی پہلی مرتبہ کہیں سلام علیکم ورحمت اللہ کیا ہم داخل ہو سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ کیا ہم داخل ہو سکتے ہیں پھر کچھ دیر بعد سلام علیکم ورحمت اللہ کیا میں داخل ہوں اور اس سلسلے میں میں کے لفظ کہنے سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ میں کے لفظ کو استعمال نہ کریں اس لئے کہ میں ہر کوئی ہو سکتا ہے کسی صحابی کے بارے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ان کے دروازے پر دستگ ہوئی انہوں نے کہا کون اس نے کہا انا تو کہنے لگے کہ میرا انا نام کا ہے انا کا مطلب ہوتا ہے امہ تو انہوں نے کہا میرا انا نام کا کوئی دوست نہیں ہے پھر انہوں نے وہاں پر باہر دیکھا تو معلوم ہو گئے کہ کوئی دوسرا آدمی ہے لہذا اس سلسلے میں ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جب کسی سے اجازت لیں تو فوراں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ فلانہ ہے اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ہم سلام علیکم کہہ کر گھنٹی بجا کر خاموش رہیں بلکہ آواز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ فلانہ ہے سلام علیکم ورحمت اللہ فلانہ ہے تو اس طریقے سے ہم کریں گے تو کیا اسلامی معاشرت نے اسلام میں کیا آداب بتایا گئے ہیں گھروں میں داخل ہونے تک کے اجازت لینے تک کے جو آداب بتایا گئے ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم بہت مسلمان بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ہم اور آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اس دن میں اور ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ یہ بھی ہے ایک طرف جہاں کہا گیا کہ واپد لوٹنے ہو کہا جائے تو واپد ہو جائے حدیث میں کہا گیا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّ کہ جو آپ کے زیارت کرنے کے لئے آپ کے گھر آتے ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے لہٰذا آپ ان کو کیا نہ کریں آپ ان کو واپس نہ لوٹائیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُلْ لَكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ کہ تم کسی ایسے گھر میں داخل ہو جو رہائش کے لئے نہیں رکھا گیا ہو فِيهَا مَتَعُلْ لَكُمْ اور اس میں تمہارے لئے سامان ہو برتنے کی چیزیں ہو اس سلسلے میں ہم وہ حضرت عبقر صدی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے تو پھر جو ہم لوگ تجارت کے لئے شام جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر مسافر خانے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا اجازت کس سے وہاں پر اجازت لیں گے تو لہٰذا اس آیت سے بھی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہاں پر اگر جا رہے ہیں خانقہ میں جا رہے ہیں یا مسافر خانے میں تہرنے کے لئے رک رہے ہیں تو وہاں پر اندر داخل ہونے کے لئے ہم کوئی اجازت ضروری نہیں ہے اس جن میں اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض جگہوں پر کسی ٹکٹ کو ضروری کیا جاتا ہے اندر داخل ہونے کے لئے جیسے کہ ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر اگر ہم اندر جا رہے ہیں تو پلیٹ فارم کا ٹکٹ ضروری ہے تو اگر کوئی پلیٹ فارم کی ٹکٹ لیے بھی نہ جا رہا ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے لہذا اس سے بھی اجتناب ضروری ہے قرآن کی آیت ہم کو صاحب بتا رہی ہے کہ وہاں پر بھی اجازت لے کر ہم کو جانا چاہیے اللہ جانتا ہے جو چیزیں تم چھپائے ہوئے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ان آیت کے زمین میں ٹیلی فون فون جب کرتے ہیں اس کے متعلق بھی مسئلہ سمجھ لیا جائے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جب فون کیا جائے تو کسی ایسے وقت پر نہ کیا جائے جس وقت میں آدمی سو رہا ہو یا پھر آدمی کا نماز کا وقت ہو تو لہذا اس کا خیال رکھتے ہوئے فون کیا جائے اور دوسری طرف اگر کسی آدمی کو فون کیا جا رہا ہے اور مستقل اس کے بارے میں یہی شکایت ہے کہ وہ نہیں اٹھا رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھے وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّ کہ آپ کے جو زیارت کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے آپ ان کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں آپ کو فون کر رہے ہیں بارہاں فون کیا جا رہا ہے آپ نہیں ریسیو کر رہے ہیں تو آپ اس کی حق کو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جب کسی سے بات کیا جائے تو اجازت لی جائے بہت طویل اگر مسئلہ ہو تو اجازت لی جائے کہ مجھے بات کرنے کے آپ کے پاس وقت ہے اگر سامنے والا کہے کہ جی آپ رکھئے تو آپ اس کے سامنے رکھئے ورنہ ہوتا ہے کہ فون کیا جاتا ہے اور لمبی لمبی باتیں کی جاتا ہے یہ آدمی امرجنسی میں فون اٹھاتا ہے یا کسی اور اس میں فون اٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے دوسری کاموں میں ہوتا ہے لہٰذا پہلے اس سے اجازت لی جائے کہ ہمیں بات کر سکتا ہوں یا کہ ہمیں بات کر سکتی ہوں وغیرہ وغیرہ سے اجازت لے کر بات کی جائے تو اس سلسلے میں ہمیں یہ مسئلہ بھی خاص تور پر ان آیات کے زمین میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے اچھا اسی زمین میں ایک واقعہ بھی آپ سماعت فرمائیں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتے اگر بھی اجازت لوں میرے گھر میں تو میری والدہ ہی رہتی ہے جب اس صحابی نے بہت اشرار کیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو ننگی دیکھو اس نے کہا ہشا وک اللہ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی جائیں اس میں اگر آپ کے والدہ ہی کیوں نہ رہتی ہوں تو آپ کو اجازت لے کر اس گھر میں داخل ہونا چاہیے تو یہ چند مسائل اور احکام تھے جو ان آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ہم کوشش کریں کہ ان آداب کو اپنے معاشرے میں لاغو کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے سے ہم ایک نئی اسلامی معاشرے کو ایک اچھے اسلامی معاشرے کو اس کو لاغو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم بیل جب بجاتے ہیں تو بھی اسی کے حکم میں آتا ہے کہ گھر بہت اندر ہوتے ہیں تو لہذا بیل ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ ہم کریں اس کے بعد بار 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 بیل بجاتے رہیں گھنٹی بجاتے رہیں اس کی اجازت ہم کوئی اسلام نہیں دیتا عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ